اسلام علیکم سامین پیچھ خدمت ہے رگے جاں ہے وہ کا اگلا پارٹ اس کا پہلا پارٹ آپ کو ہمارے پیچ پر مل جائے گا آج یونیورسٹی نہیں آیا تھا کلاسز آف ہو چکی تھی اور اک کا دکہ اسٹوڈنٹس ڈپارٹمنٹ میں موجود تھے جن میں حیدر اور نمرا تھے وہ دونوں ایک کلاس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تاکہ کوئی انہیں ساتھ نہ دیکھ لے حیدر کے پوچھنے پر نمرا نے نفی میں سر ہلایا نہیں امید تو یہی ہے کہ کہیں مر کھپ گئی ہے کیونکہ جس رات وہ ہوسٹل سے نکلی تھی اسی رات قریب کی ایک سڑک پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ایک لڑکی گاڑی کے نیچے آ کر پچھلی گئی تھی اور اس کی شکل اتنی مسخ ہو گئی تھی کہ اس کے ولی وارث کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا کپڑے بھی اس کے ویسے ہی تھے جیسے ساشا نے پہنے تھے اسی لیے ہم بھی پرسکون ہیں کہ چلو مر کھپ گئی ہمیں اب کیا گریٹ اب تو تمہیں کوئی ٹنشن نہیں ہوگی ہیدر کی پوچھنے پر وہ مطمئن انداز میں مسکرائی اور مجھے کب شامل کر رہی ہو اس نے اپنا تحوال دور آیا سمجھو آج سے مگر اب میں اور تم یونیورسٹی میں تھوڑا فاصلے پر رہیں گے تاکہ کسی کو شک نہ ہو خاص طور پر شہریار پور اس نے سرگوشی نمہ انداز میں کہا فکر نہیں کرو ابھی ہیدر کی بات جاری تھی کہ کوئی تیزی سے دروازہ کھول کر آیا اور پانی سے بھری بوتل ہیدر اور نمرا پر خالی کی وہ دونوں پانی میں بھیگے کھڑے غیز و غزب سے دروازہ کی جانب دیکھ رہے تھے جہاں فاتنہ کھڑی تھی سوری سوری بھولپن سے شرمندگی کا اس نے مظاہرہ کیا مگر وہ صاف مظاہرہ تھا اس کے چہرے پر جس قدر شرارت تھی اس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ سب اس نے جان بوچھ کر دیا ہے تمیز نہیں تمہیں نمرا غصے سے چل لائی ارے پانی ہی تو پھینکا ہے کون سا تیزہ پھینک دیا ہے وہ کہاں شرمندگ ہونے والی تھی میں سمجھی تھی مجھ نے یہاں چھپی ہے تو اس وجہ سے غلط فہمی ہو گئی اس نے بات بنائی ابھی وہ جانے ہی لگی تھی کہ حیدہ جو کب سے اپنے آسا آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا اچانک آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام کر اسے واپس اندر کھینچا تم جاؤ یہاں سے نمرا اس نے نمرا کی جانب دیکھے حیران ہوئی پھر خاموش رہی لیکن حیدہ وہ حیرت سے اسے دیکھ کر بولی اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا نمرا کے جاتے ہی حیدہ نے روم لوک کیا اور مر کر اسے دیکھا جس ایسے کھڑی تھی جیسے اپنی مرضی سے حیدہ کے پاس آئی ہو مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ کیوں جاسوسی کرتی پھر رہی ہے آپ میری اس نے جبرے بھینچ کر آگ برساتی نظروں سے اسے دیکھا بہت بڑی خوش فہمی میں ہیں آپ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے تو آپ سے سروکار ہے ہی نہیں اور نہ آپ کے سرگمیوں سے مگر آپ شہد خود کو راجہ اندر سمجھتے ہیں یا پھر آپ کو لڑکیوں نے دماغ خراب کر رکھا ہے کہ آپ ہر ایک کو ایک جیسے ہی سمجھ کر ایک ہی انداز سے دیکھنے کے آدھی ہیں وہ کہاں کسی کی سننے والی تھی اچھی طرح سے اس کی طبیعت صاف کی دیکھیں سچ سچ بتا دیں نہیں تو مجھے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں یہ دروازہ میں رات تک نہیں کھولوں گا ایک لڑکی ہونے کے ناتے آپ کو اتنا تو پتہ ہوگا کہ ایک لڑکے کے ساتھ اتنے گھنٹے بند رہنے پر آپ کے مطالق کیا کیا باتیں بنیں گی میرا کیا ہے لڑکوں کو تو ویسے بھی ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہاں لڑکیوں کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے حیدر نے اسے اچھا خاصہ درائیا دھمکایا میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں بڑی غلط بندی کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں میں عام لڑکیوں جیسی نہیں جو خوفزدہ ہو جاؤں ہاں خوفزدہ کر دیتی ہوں اس سینڈر انداز میں حیدر کی جانب دیکھتے گویا اسے چیلنج کیا حیدر ایسے مسکرائیا جیسے کسی چھوٹے بچے کی بات پر اس کی بے وکوفی اور خام خیالی پر مسکرائیا جائے ہستے ہوئے وہ اس سے نظر ہٹا کر اپنا بیگ لینے کے لیے جو ہی مڑا کمر پر پڑھنے والے جھٹکے سے نہ صرف اڑ کر گرا بلکہ کچھ لمحے تو سن رہ گیا فاطنہ نے فلائنگ کیک اس کی کمر پر ماری اور اس کے سنبھلنے سے پہلے دروازے کی جانے بڑھ کر لکھ ہونا میں نے کہا تھا نا مجھے عام لڑکی مت سمجھنا یہ پہلی اور آخری وارننگ تھی دوبارہ مجھے اس طرح ٹریٹ کیا تو گردن اڑا دوں گی کہتے ساتھ ہی وہ کلاس سے باہر نکل گئی جبکہ پیچھے حیدر جو اس سے اس قدر بہادری کی امید نہیں رکھتا تھا حقیقت میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا اب اس لڑکی کا پتہ کروانا بہت ضروری ہو گیا تھا یہ لڑکی خطرناک تھی اور وہ خطروں سے کھیلنے کا عادی تھا چھوڑوں گا نہیں دل میں پکا ارادہ کرتا وہ آہستگی سے بیگ لے کر باہر نکلا ایسے چلتا ہوا گیا جیسے کچھ دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو کوئی اور ہوتا تو اس کے آساب اور کمر دونوں جواب دے جاتے مگر وہ دریاب حیدر تھا دنیا کو اپنے پیچھے چلانے والا نہ کسی سے ڈڑتا تھا نہ خوف زدہ ہوتا تھا سوائے اللہ کی ذات کے ایسی ایسی چوٹیں جسم پر کھائی تھی یہ تو پھر ایک کک تھی وہ اس لڑکی کی جرات پر حیران ہوا تھا جسم پر پڑھنے والی اس ذرہ سے ذرب کو وہاں اٹھنے سے پہلے ہی پھول بھی گیا تھا مگر اس لڑکی کو نہیں بھولنا تھا اب بہت جلدی فاتنہ کی شامت آنے والی تھی وہ آج کافی دنوں بعد بوس کے گھر ان سے ملنے گیا ان کا ملازم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر بوس کو بلانے چل پڑا تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آئے السلام علیکم صرف انہیں آتا دیکھ کر وہ تعظیم میں کھڑا ہوا اور پڑھ کر مصاحفہ کیا والیکم السلام کیسے ہو بیٹا انہوں نے ہمیشہ کی طرح محبت اور جوش سے اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑا الحمدللہ آپ سنائیں سر اس نے ہاتھ آگے باندھتے محبت سے کہا الحمدللہ بیٹھو بیٹھو انہوں نے سامنے صوفے پر بیٹھنے سے پہلے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا ٹھیک ہے وہ بچی انہوں نے ساشا کے متعلق استفسار کیا جی سر کل تو ہمارے ساتھ آتے ہوئے کافی خوف زدہ تھی مگر حقیقت جاننے کے بعد بہت مطمئن ہے اس نے ساشا کی کیفیت کے اوارے میں بتایا یہ تو بہت اچھا ہے بس اللہ ہمیں جلد ہی اس مقصد میں کامیاب کرے ایک مرتبہ اس گروہ کا علم ہو جائے جو اس کے پیچھے ہے پھر تو ان کا سر کو چلنے میں لمحوں کی بھی تاخیر نہیں کرنی انہوں نے ایک آزم سے کہا انشاءاللہ سر اس کے بعد کچھ دیر وہ مزید اپنا اگلا لائے عمل ڈسکس کرتے رہے تھوڑی دیر گزری تھی کہ ملازم چاہے اور اس کے ساتھ بہت سے لوازمات سے بھری ٹریلی کر آ گیا سر یہ کیا تکلف کیا ہے آپ نے اس نے خبری سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا کوئی تکلف نہیں اتنی دیر بھر گھر آنے کی سزا ہے انہوں نے محبت سے اسے گھرکا یہ تم آج کل کس لڑکی کا پتہ کرواتے پھر رہے ہو ان کے سوال پر وہ مسکر آیا وہ کب سے منتظر تھا کہ وہ اس بارے میں بات کریں گے تو کھل کر ان سے ڈسکس کرے گا جانتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں خبر گیری رکھتے ہیں تو اتنی بڑی بات سے کیسے انجان ہوں گے شکر آپ نے پوچھ لیا سر ایک لڑکی ہے میری کلاس کی یونیورسٹی میں پہلے میں اسے بے ضرر سمجھا تھا وہ اکثر ہر اس جگہ پائی جاتی تھی جہاں میں اور نمرا جاتے تھے پہلے میں اسے صرف اتفاق سمجھا تھا مگر مجھے سنجیدگی سے اس کے بارے میں جاننا پڑا اور کل جو حرکت ہوئی اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارے دشمنوں کی بندی ہے اس نے نہائیت وسوق سے کہا اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو انہوں نے چائے کا سپ لیتے اسے نظروں میں تولا اس لیے کہ میں نے اس کے بارے میں جو انفرمیشن لی ہے وہ بالکل غلط ہے اس لڑکی کی آئی ڈی پاسورٹ پر جو ایڈریس ہے وہ اس گھر کا ہے جہاں وہ اب رہتی نہیں یا پھر وہاں کے رہنے والوں نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے اس گھر کو میں کل سے اوبزرف کر رہا ہوں نہ وہاں کوئی آتا ہے نہ جاتا ہے گھر کے صرف کورٹرز میں لائٹ آن رہتی ہے اور وسی تو کل رات اس گھر کے اندر بھی ہو آیا ہے جو رہائشی حصہ ہے وہ بن پڑا ہے تو آخر اب میں اس لڑکی کو مشکوک نہ سمجھوں اس کی باتوں پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکے اسے اور کبھی کبھی اس انداز میں وہ کام کرتا تھا کہ وہ خود اس کی پھرتیوں پر چکرا کر رہ جاتے تھے وہ جو اس کے پیچھے کچھ بندوں کو صرف اسی لیے لگاتے تھے کہ وہ نہیں بیٹوں کی طرح عزیز تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کوئی خراج بھی اسے کبھی آئے وہ اسی کسی مشکل میں پڑھنے سے پہلے ہی اس کی ہر وقت مدد کرنا چاہتے تھے مگر اس سب کے باوجود وہ کب کچھ کام کفیہ انداز میں کر جاتا تھا یہ صرف انہیں اس سے بزاتے خود بتانے پر پتا چلتا تھا بیٹا شکر کرو وہ گھر میرا تھا نہیں تو کسی اور کا ہوتا تو وسیع کی خیر نہیں تھی ان کے کہنے پر وہ کچھ لمحوں کے لیے گنگ رہ گیا چائے پیتا اس کا ہاتھ ایک ہی زاویے پر ساکت ہو گیا آپ کا وہ بوری طرح علچہ تھا جی اور جس لڑکی کا تم پتا کرواتے پھر رہے ہو وہ کوئی دشمنوں کی بندی نہیں بلکہ میری بھتیجی ہے تم نے جس انداز میں کل اسے کلاس روم میں بند کیا تھا کوئی اور ہوتا تو وہ اسے پار لگا چکی ہوتی شکر کرو کل تم اس کے ہاتھوں بج گئے ہو بہت خطرناک ہے وہ تمہاری طرح وہ بھی ایجنٹ ہے مگر بہت زیادہ کام نہیں کرتی میری بھابی کی وجہ سے ہاں ٹریننگ اسے میں نے سائے دلوائی ہے ان سے چھپ کر اس کے علاوہ مارشل آرٹ سے بخوبی واقف ہے وہ نہیں جانتی تم میرے بندے ہو وہ تمہیں حیدر کی حیثیت سے ہی جانتی ہے نیمرہ اور شہریار کی سرگرمیوں کی پہلے پہل جو انفارمیشن میں نے تمہیں دی تھی وہ بھی اسی نے مجھے بتائی تھی اس کے نزدیک تم بھی کسی گروہ کے بندے ہو اور میں نے اسی تصدیق نہیں کی تاکہ ایک جانب میرے بندے اور ایک جانب وہ تمہارے متعلق بتاتی رہے اس طرح اس کی بھی کارکر دگری امپروف ہوگی اور وہ مزید سکھے گی حالانکہ میں جانتا ہوں کہ جب وہ یہ جانے گی کہ تم میرے بندے ہو تو مجھ سے خفا ہوگی بہرحال یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس دن تم یہ سن کر حیران ہوئے تھے کہ تمہاری اور نیمرہ کی گفتگو حرف بحرف مجھے کیسے پتا چلی جبکہ وہاں کوئی نہیں تھا تو یہ جان لو کہ وہ بار کے پیچھے تم دونوں کی باتیں ریکارڈ کر رہی تھی اس نے ایک ایسا حساس ریکارڈا بنایا ہے جو کچھ کلومیٹر کے اندر ہونے والی انسانی آواز کو بہ آسانی سنسس کے ذریعے کیچ کر کے آسانی سے ریکارڈ کر لیتا ہے دریاب نے یہ سب سن کر پہنچ کر رہ گیا کیا بندی تھی وہ وہ بس سوچ کر ہی رہ گیا اس کے پاس مزید کچھ کہنے کے لیے الفاظ ہی نہیں تھے کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر واپس آ گیا مگر اب فاتنہ اس کے دماغ سے اتنی جلدی نکلنے والی نہیں تھی ارے دیکھو یار آج وہی فقیر پھر سے بیٹھا ہے وہ دونوں جب ہی یونیورسٹی کے دروازے سے اندر جانے لگی تھی وہاں پاس بیٹھے اسی فقیر پر نظر پڑھتے فاتنہ ایسے چلائی جیسے ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہو حد ہے فاتی تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے کوئی بہت بڑی سیلیبرٹی کو دیکھ لیا ہو مجنی نے اس کی حرکت پر مو بنایا ٹھہرو میں اس سے مل کر آئی فاتنہ کی بات پر مجنی حقہ بکہ رہ گئی پھر ماتے پر ہاتھ مار کر اس کی اقل پر ماتن کیا کیسے ہو بابا جی وہ اس کے قریب بیٹھتے اشتیاق سے اسے دیکھتے ہوئے بولی ہم ہم بابا جی نے جھونتے ہوئے اسے سرزش کی اور ہاتھ کے اشارے سے وہ واپس جانے کا کہا دور کھڑا دریاب حیدر یہ منظر دل جسپی سے دیکھ رہا تھا وہ اس سر پھری لڑکی کو سمجھنے سے قاسر تھا اللہ نے بس ایک ہی پیس بنایا ہے وہ دل ہی دل میں اس کی حرکتوں پر محفوظ ہوتے ہوئے مسکر آیا اتنے دنوں سے آپ کہاں تھے وہ کہاں اس کی جان چھوڑنے والی تھی بڑے غور سے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھ رہی تھی جو گلوفز کے بغیر تھے تجھے سکون کیوں نہیں تیرا کیا کام ہے مجھ سے پیسے دینے ہیں تو دے نہیں تو چلی جا بھاگ جا یہاں سے اس نے غصیلے لہجے میں کہا پیسے تو نہیں دوں گی مگر تمہارا پول کسی نہ کسی دن ضرور کھولوں گی موہ پر جھوڑیاں کالک اور ہاتھوں پر کیا آٹھ عمل کر آتے ہو آنکھیں نکالتے بولتی وہ وہاں سے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی آ گیا چین تمہیں تیزی سے اپنی جانب آتی فاطنہ کو دیکھ کر اس نے تاثر سے سر ہلاتے کہا ہانا اب مزائے گا مہنسی دباتے ہوئے بولی کیا کہہ کے آئی ہو اسے موزنی نے مشکوک نظروں سے اس کی جانب دیکھا بچوں کے جاننے والی بات نہیں ہے اس نے موزنی کو چڑھایا کیوں لولیٹر دے کر آئی ہو کیا وہ چڑھ کر بولی ہا 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 اب اتنا بھی حسین بابا نہیں ہے فاطنہ نے اس کی باب کا خوب مزہ لیا ابھی ان کا تیسرا پیریٹ شروع ہی ہوا تھا کہ یک دم باہر سے شو شرابے کی آواز آنی لگ پڑی یک دم کلاس میں بھگدر مچی پہلے دو گروپوں میں تساب دم ہوا اور پھر بلا آخر لڑائی جھگے سے ہوتی بات گولیوں تک پہنچ گئی فاطنہ اور موزنی تیزی سے باہر کی جانب لپکیں مگر مین گیٹ کے دروازے میں ہی ایک گروپ کھڑا فائرنگ کر رہا تھا فاطنہ نے موزنی کو اپنے گھیرے میں لے کر جینس کی پاکٹ سے گن نکالتے جھوکر کمپیوٹر لیپ کی جانب دور نگا دی کہ فلحال سب سے محفوظ پناگا اس وقت وہی تھی فاطی یہ گن کس کی ہے موزنی نے اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر دہشت زدہ رہ گئی چپ کرو یار فاطنہ نے باہر دورتے قدموں کی آواز سن کر موزنی کی آواز دبائی وہ موزنی کو لیے ایک کمپیوٹر ٹیبل کے آر میں بیٹھی تھی تاکہ اندر آ کر کسی کو یہ گمان نہ گزرے کہ کمپیوٹر لیب میں کوئی ہے خالی سمجھ کر وہ وہاں سے چلا جائے موزنی کی چیخ نوہ آواز نے گھر بھر گھر دی تھوڑی دیر میں ہی دروازہ کھننے کی آواز آئی موزنی کا سانس تو خوشک تھا مگر فاطنہ آرام اور سکون سے بیٹھی تھی تھوڑا سر ترچہ ہو کر پیچھے دیکھ رہی تھی آنے والا حیدر تھا فاطنہ نے یک دم کھڑے ہو کر سامنے آتے اسے اپنی گن کے نشانے پر رکھا فوراں یہاں سے نکل جاؤ نہیں تو اڑا کر رکھ دوں گی اپنی خونکوان نظریں اس پر جماعتی وہ گھر رائی موزنی تو اس کے انداز دیکھ دیکھ کر خوف زدہ ہوئے جا رہی تھی یہ وہ فاطنہ تو نہیں تھی جسے وہ جانتی تھی میں آپ کو ہی ڈھونتا ہوا آیا ہوں فوراں میرے ساتھ چلے میں کوئی اور نہیں ایجنسی کا بندہ ہوں اس نے سنجیدگی سے کہتے فاطنہ کو وہاں سے نکلنے کا کہا باہر ہونے والی لڑائی پر قابو پا لیا گیا تھا مگر ابھی بھی کوئی پتہ نہیں تھا کہ کس لمحے کسی بھی گروہ کا کوئی بندہ کہیں سے چھپ کر وار کر دے سبقتگین نے فون کر کے دریاب کو فاطنہ کو وہاں سے نکالنے کا کہا تھا دریاب کے باقی بندے وہاں پھیل چکے تھے لہٰذا وہ اب اس کی تلاش میں آیا تھا کہ کمپیوٹر لیپ سے مزنی کی آواز سن کر اپنان ہوا کہ وہ دونوں محفوظ ہیں اوہ ریلی ثبوت فاطنہ نے ایک مرتبہ پھر غصے سے کہا دریاب نے خاموش نظریں اس پر ڈالتے سبقتگین کا نمبر ملا کر فاطنہ کے سامنے موبائل کیا آئی گیس یہ آپ کے چچا کا نمبر ہے جو میرے بوس ہیں سنجیدگی سے کہتے اسے نمبر دکھا کر فون کان سے لگایا فاطنہ گنگ رہ گئی اسلام علیکم سر انہیں یقین نہیں آ رہا کہ میں آپ کا بندہ ہوں اور وہ میرے ساتھ آنے پر تیار نہیں اس کی گمدیر آواز کمرے میں گونجی سر بات کرنا چاہتے ہیں کچھ دے بعد اس نے سامنے کڑی فاطنہ کے جانب فون بڑھایا جس کے انداز میں کوئی لچک نہیں آئی تھی فون تھام کر کان سے لگانے کے بعد اس نے گن والا ہاتھ نیچے کیا جی ٹھیک ہے جات چون دوسری جانب کی بات مانتے اس نے فون بن کیا اب چلے کہتے ساتھی اس نے قدم آگے بڑھائے فاطنہ نے گن سم بیٹی مجنی کا ہاتھ تھاما اسے اٹھایا اور اس کے پیچھے چل پڑی وہ انہیں ایسے راستے سے نکال کر گنڈیا ٹیچر موجود نہیں تھا وہ گاڑی کی جانب پڑھا اور بیٹھتے ساتھ ہی اس نے تیزی سے جو ماسک پہنا اس کے بعد اس سے حیدر کی حیثیت سے بھی پہچانا نہیں جا سکتا تھا مجنی لپس یہ حیرہ زدہ یہ سب دیکھ رہی تھی جبکہ فاطنہ کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا وہ جانتی سی تھی سیکرٹ ایجنٹس کو ایسے بہت سے ماسک اپنے پاس ہمیں وقت رکھنے پڑتے ہیں جو سیکنڈز میں ان کی نقوش بدل دیتے ہیں مگر وہ دل ہی دل میں سپوکلین سے لڑائی کا پکا ارادہ کر چکی تھی جنہوں نے حیدر کی حیثیت اس سے چھپائی تھی اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور جیسے ہی گاڑی آگے بڑھائی وہی فقی جو فاطنہ کا پسندیدہ تھا گاڑی کی جانب تیزی سے بڑھا دوریاب نے اس کے لیے دروازہ کھولا جو ہی وہ بیٹھا دوریاب نے دروازہ بن کرنے کا انتظار کیے بینا گاڑی کو یونیورسٹی کی مین لیبریری کی طرف بھگایا جہاں سے ایک راستہ باہر مین سڑک پر نکلتا تھا جس کے باعث کسی کو ان کے وہاں سے نکلنے کا پتہ نہیں چل سکا فاطنہ اور مجنی خاموش تھی فقلین نے اپنا چولا اور سر پہ پہنی وگ مسنوعی داڑی اور اینکس سب اٹھار ڈالی مجنی مجھ کے لیے ایک اور حیرت انگیز لمحہ تھا جبکہ فاطنہ کو اپنا شک درست دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہا تھا نا بابا جی آپ بڑے مشکوک ہیں ایک چہتی ہوئی آواز وسی کو اپنے اقب سے آئی وہ حیرت سے پیچھے مڑا تو اسی لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوا جو اسے صبح میں تنگ کر رہی تھی وہ بیٹھتے وقت ان کو دیکھ نہیں پایا تھا یہ تو جان گیا تھا کہ کچھ لڑکیاں ہیں کیونکہ دریاب نے وہاں سے نکلتے وقت اسے بتایا تھا کہ وہ کچھ لڑکیوں کو ریسکیو کر کے اپنی گاڑی میں لے جائیں گے مگر ان میں سے ایک لڑکی فاتح نہ ہوگی وہ یہ نہیں جانتا تھا یہ اس نے اب کی بار سوال یہ نظروں سے دریاب کو دیکھا بوس کی بھتیجی ہیں دریاب نے ٹھہرے ہوئی لہجے میں جواب دیا اوہ تب ہی میں کہوں اتنی اچھی observation کسی عام لڑکی کی نہیں ہو سکتی وسی نے ایک مرتبہ پھیرے سے دیکھا اور جس کو سنانا چاہا اس کے لبوں پر ہلکی سی مجھکراہت آ کر غائب ہو گئی وہ اس لڑکی کی یہ جرت سارے زندگی نہیں بھول سکتا تھا میں عام لڑکی ہوں بھی نہیں فاتح نہ تفاہ خور سے کہا مجھے پہلے دن سے ہی شک تھا کہ فقیر کے روپ میں کوئی بہروپیہ ہے اس نے مجھنی کی جانب نظر ڈالی جو اب تک گمسم تھی تم سب سے بڑی بہروپیہ ہو اس نے غصت سے فاتح نہ کو دیکھا فاتح نہ اس کی حالت پر مصفوظ ہوئی یہ کیا کوئی سیکرٹ ایجنٹ بھی ہیں وسی نے دوبارہ حیدر کو مخاطب کیا جی ماشاءاللہ سے دوریاب نے سر ہلایا سیکرٹ ایجنٹ مجھنی ایک مرتبہ پھر حیرت کا شکار ہوئی سوری یار کیا کرے ہمیں اپنی حیثیت بتانی نہیں ہوتی آج کا واقعہ نہ ہوتا اور تمہیں بچانا نہ ہوتا تو کبھی بھی میں تم پر اپنی اصلیت ظاہر نہ کرتی فاتح نہ نے صاف گوئی سے کہا اوف وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی مجھے بھی نہیں بتا سکتی تھی اس نے پھر سے فاتح نہ کو گھورا بیٹا کبھی تو اپنے رشداروں کو بھی بتانے کی اجازت نہیں ہوتی اور تم سے ملے مجھے فقط ایک سمسٹر ہوا تھا مگر اب دیہان رکھنا کہ آج یہاں تمہیں جو کچھ پتا چلا ہے وہ کسی اور کو نہ پتا چلے یہ سمجھو تم نے آج ہمارے بارے میں کوئی جانا ہی نہیں ورنہ ہم مقداروں کو نہیں چھوڑتے فاتح کی جررت کو وہ دونوں بھی سراحے بغیر نہ رہ سکے آخر سبھوکتگین کی بھتیجی کا انداز اتنا نیڈر نہ ہوتا تو کس کا ہوتا تم کتنی خطرناک لگ رہی ہو مجھنی حقیقت میں خوف زدہ ہوئی تھی ہاں اپنے ملک کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں فاتح نے پھر سے کہتے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہیدر نے ایک قاموش نگاہ بیک بیو میں نظر آتے اس کے چہرے پر ڈالی ویسے یہ فقیر ہر مرتبہ آپ ہی بنتے تھے اس نے پھر سے وسی سے پوچھا نہیں سٹارٹ میں دور ہیدر میرا نام کیوں بھول جاتے ہو تمہار مرتبہ اس سے پہلے کہ وسی اس کے اصل اصل نام سے بلاتا دوریاب نے اچانک دخل دے کر اسے ٹوکا اور ہیدر کہنے پر زور دیتے اسے نظروں سے خفیف سا اشارہ کیا وسی پوری بات تو نہیں سمجھا مگر اتنا ضرور سمجھ گیا کہ اس کی اصل چناخت ابھی اس لڑکیوں کے سامنے نہیں بتانی آئی مین شروع میں ہیدر تھا پھر بیچ میں کبھی میں بھی فقیر کا روپ دھار لیتا تھا چونکہ ہماری جسامت ایک جیسی ہے لہٰذا کسی کو شک نہیں گزرتا تھا وسی نے تفصیل بتائی سسٹر آپ کو کہاں اتاروں دوریاب مزنی سے مخاطب ہوا دوریاب نے گاڑی اس جانب مول دی تھوڑی دیر بعد اسے اتار کر دوریاب نے گاڑی اپنے گھر کی جانب بڑھا دی کیونکہ سبکتگین نے اسے فاتینہ کو ابھی اپنے گھر لے جانے کا کہا تھا تو آپ لوگوں کے فقیر بننے کا کیا مقصد تھا اس نے سلسلہ پھر وہیں سے جوڑا ہمیں بوس نے یہاں ہونے والی مشکوک سرگریوں کی ریکورٹ دی تھی اور شہریار کے بارے میں بتایا تھا ہم نے ایک مہینہ فقیر بن کر خاص گاڑیوں میں ملنے آتے تھے ہم وہاں بیٹھ کر گاڑیوں کے نمبر نوٹ کر کے پھر اپنے بندوں کو فوراں ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجتے تھے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کون ہے جو یونیورسٹی میں اسلحہ مہیا کرتا ہے اور ہوسٹل کے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ڈرگز بھی دیتا ہے جب ہمیں مکمل طور پر اندازہ ہو گیا کہ یہ کام شہریار تنہا نہیں کسی گینگ کے ساتھ مل کر کر رہا ہے جس میں نمرا بھی شامل تھی تب سرنی ہیدر کو یہاں ایڈمیشن لینے کی ہدایت کی تاکہ نمرا کو ٹرپ کر کے ہوسٹل کے اندر اور پھر شہریار کے تھو اس گینگ پر ہارڈ ڈال سکیں جو ان کی پسٹ پناہی کر رہا ہے کیونکہ اگر ہیدر پہلے ایڈمیشن لے لیتا تب ہم اتنے موقعات انداز میں ان کے بارے میں پتہ نہیں لگا سکتے تھے اور دوستی پڑھانے کے چکر میں ہیدر ان کی نظروں میں آ جاتا اب وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ کوئی تیسرا ان کی سرگرمی کو جانتا ہے کیونکہ ہیدر تو رہتا ہی ہمہ وقت ان کے درمیان وسی نے تفصیل پتایا اور یقینا نمرا کے متعلق اطلاع دینے والی آپ ہی تھی اب کی بار دوریاب نے اسے مخاطب کیا جی اس نے مختصرا جواب دیا آپ کو مجھ پر شک کب ہوا دوریاب نے اس سے پوچھا میں نے ایک مرتبہ آپ کو آپ چاچو سے ملنے آئی تھی چونکہ یونیورسٹی میں آپ کو جانتی تھی سو آپ کو اپنے گھر دیکھ کر حیران ہوئی چاچو سے پتا کرنے پر سکھ اتنا پتا چلا کہ آپ ان کے سٹوڈنٹ ہیں پھر آپ کے پیچھے لگ گئی میں سمجھی تھی کہ آپ بھی اسی گینگ کے ایک بندے ہیں مگر آج وہ خیال غلط ثابت ہوا آپ اتنے مشکوک انداز میں نمرا سے ملتے تھے کہ میرا شک کرنا بنتا تھا اس نے شانے بے نیازی سے کہا آج اسی گیٹ اپ میں دوبارہ یہاں بیٹھنے کی وجہ آج یہاں فقیر کی حلیے میں بیٹھنے کی وجہ یہ تھی کہ حیدر کو کل رات ہی نمرا نے بتا دیا تھا کہ آج وہ لوگ یونیورسٹی میں ہنگامہ کرنے والے ہیں کیونکہ کچھ دن بعد یہاں فیسٹیول سٹارٹ ہونے والا ہے اور جو گروہ ان کے پیچھے ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ فیسٹیول یونیورسٹی میں ہو کیونکہ اس فیسٹیول میں دنیا بھر سے اور بھی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس حصہ لے رہی ہیں اور وہ گروہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا ملک دنیا میں جانا مانا جائے لہٰذا یہ ہنگامہ کر کہ خوف اور دہشت پھیلانا مقصد تھا کہ تاکہ یہ فیسٹیول کینسل ہو جائے اور جن ممالک میں حصہ لینے کا سوچا ہے وہ بھی اپنی آفر واپس لے لیں کل کی اخبار اور نیوز چینل پر آپ دیکھئے گا کہ ان ممالک کے یہی بیانات ہوں گے کہ یونیورسٹی میں ہونے والے ہنگامیں اور سیکیورٹی ایشیوز کے باعث فیسٹیول کینسل ہو گیا ہے یہ گھڑیا لوگ ہمارے ملک کو کہیں کا نہیں چھوڑنا چاہتے اور ہم انہیں وسیع کے لہجے میں چٹانوں سی سختی در آئی حیدر کو چونکہ سب کے درمیان رہنا تھا لہٰذا وہ ہنگامہ شروع ہوتے ہی سب بندوں کو ہدایت نہیں دے سکتا تھا نہ جانے کس کے ساتھ کیا ہوتا بس اسی وجہ سے میں آج یہاں اور میں نے اپنے بندوں کو متحرک کیا گو کہ ہم ہنگامہ ہونے سے روک نہیں سکے کیونکہ پھر ہمیں سامنے آ کر لڑنا پڑتا اور وہ ہم ابھی آنا نہیں چاہتے تاکہ وہ محتاط نہ ہوں ہاں اتنا ہم نے ضرور کیا کہ نہ صرف ان دونوں شرپسند گروپ کے کچھ بندے مارے اور پکڑے بلکہ تمام اسٹرونٹس کو کسی گولی کی نظر ہونے سے بچا لیا وسیع نے مزید بتایا اس کے بعد گاڑی میں خاموشی چھا گئی گھر کے گیراج میں گاڑی کھڑی کرتے دریاب نے اپنا ماسک اتارا گاڑی سے نکل کر فاطنہ کو اپنے پیچھے آنے کا کہا اندر آئے تو تاہا اور ساشا اندر موجود تھی ساشا کو یہاں دو تین دن ہو چکے تھے اور اس نے آدھے ہی سب کو کچن اور باقی کے کاموں سے چھٹی دلوا دی جس پر سب اس کے مشکور تھے نامحسوس انداز میں وہ اور تاہا ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے وہ کہ تاہا ابھی تک اس سے اعتبار نہیں کیا تھا ساشا نے بہت سے سوری کے میسیجز بھی اسے بھیجے مگر تاہا کا اب اس سے انداز تھوڑا لیے دیے والا ہو گیا تھا جو ساشا کے لیے بے حد تکلیف دے تھا السلام علیکم دریاب نے اندر آتے ہی سلام کیا تاہا نے اسے دیکھتے ساتھ ہی اس کی خیریت اور یونیورسٹی کے ہنگامے کے بارے میں پوچھا سب سیٹل ہو گیا ہے شہریار کے خاص لوگوں کو میں نے انڈر گراؤنڈ کروا دیا ہے شہریار کو ابھی اسی لیے نہیں پکڑا کہ اس کا گینگ تڑپ اٹھے گا اور یہ نہ ہو کہ مجھے ان کی جس جگہ پہ موجودگی کا شک ہوا ہے وہ وہاں سے نکل بھاگے دریاب کی بات پر تاہا اور وسی نے تائید کی دریاب نے فاطنہ کا تعارف بھی کروایا ساشا ان کی آواز سن کر ٹرے میں پانی لیے باہر آئی اور لاؤنچ میں ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوئی فاطنہ خلاف معمول خاموشی سے بس گھر کا جائزہ لینے میں مگن تھی ہم یہاں چار دوست رہتے ہیں اور یہ صاحبہ ہمارے تاہا کی فیونسی اور ہماری بھابی بھی ہیں وسی نے اپنے بارے میں بتاتے بتاتے یک دم ساشا کو جو تعارف کروایا اس پر وہ بھوچکہ رہ گئی جب تاہا دانک پیچھ کر رہ گیا وسی دریاب نے ساشا کی حالہ دیکھتے اسے تنبیح کرنی چاہیے مگر بعض اوقات دریاب کے لیے بھی وسی کی شرارتوں کو رکھنا محال ہو جاتا ارے میں نے تو سچائی بتائی ہے کیوں تاہا اس نے شرارت سے تاہا کو دیکھا جو اسے کچھا چبانی والی نظروں سے دیکھ رہا تھا فاطنہ بہت محبت سے ساشا سے ملی جبکہ ساشا وسی کی شرارت کے باعث زیادہ دیر وہاں ٹھہر نہیں سکی آپ کھانا کھا لیں کھر میں آپ کو گھر ڈروپ کر دوں گا دریاب فاطنہ سے مخاطب ہوا سبکتگین نے بھی یہی ہدایت دی تھی بہت جلد وہ ساشا سے گھل مل گئی مگر ساشا نے اسے اپنی اصلیت نہیں بتائی اور نہ ہی فاطنہ نے کھانے کی ٹیبل پہ وہ سب اکٹھے بیٹھے تھے سات باتوں کا سلسلہ جاری تھا دریاب نے تاہا کو بھی اس کی حیثیت چھپانے کا کہا تھا لہٰذا وہ بھی دریاب کو حیدر ہی پکار رہا تھا ساشا حیران تو ہوئی یہ دیکھ کر کے وسیع اور تاہا اسے حیدر کہہ رہے ہیں مگر وہ ان کی پاتنوں کو کرے دی نہیں تھی اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ان لوگوں نے اسے پناہ دے رکھی تھی شہریار اس وقت کوبرہ کے اڈے پر موجود تھا جہاں پہلے سے ہی دو تین پولیس آفیسرز کی درگت بن رہی تھی آخر ہمارے بندوں پر گولیاں کس نے چلیں سادہ رباس میں وہ کون لوگ تھے کوبرہ کی کرکت آواز کمرے میں گونج رہی تھی پتہ نہیں سر ایک دم بھگدر ایسی مچی کہ ہم دیکھ نہیں سکے ایک پولیس آفیسر نگے گیا تھے وہ اپنی نا اہلی بتائے تم جیسے گھٹیا لوگوں پر مجھے اعتبار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اور شہریار تم کیا فون پر بکواس کر رہے تھے اب اس کروک شہریار کی جانب تھا سر میرے دو بندے کوئی اٹھا کر لی گیا ہے ان کا پتہ نہیں چل رہا اس نے بھی مری ہوئی آواز میں بتایا دو بندے چونتے تھے کیا کہ نگل گئے اور تم جاننے سے بھی کاثر رہے وہ پھر سے دھاڑا نہیں سر مجھے اندازہ نہیں تھا ہم دو پارٹیوں کے علاوہ کوئی تیسرا بھی ہے کوبرہ کو لگا اس کا سارا پلان تہس رہس ہو رہا ہے یہ کون ہے اس کا پتہ میں خود کرواؤں گا اور جو دو بندے ہمارے ہاتھ سے نکلے ہیں ان کی انفارمیشن دوں دیکھتا ہوں کس نے مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے تم سب دفع ہو جاؤ اب اور شہریار تم یہی رکو اس نے باقی سب پر قہر برساتی نظر ڈال کر شہریار کو رکنے کا اشارہ کیا کسی منسٹر کو اس نے کال میں لائی اور اسے پولس کے مدنے دینے کا کہا جو خاص طور پر ملدشمن اناثر کے ساتھ ملے ہوئی تھے پولس میں صرف ان ایجنسیوں کی انفارمیشن لینے کے لیے شامل تھے تم اس لڑکی کی جانب سے آنکھیں بند مت کرنا مجھے اس سب کے پیچھے اس لڑکی کا ہاتھ لگتا ہے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے پرسوں رات تم نے اس لڑکی کو میرے اڈے پر بھیجنا ہے مگر ایسے کہ اس کی آنکھیں پٹی سے جبڑی ہوئی ہیں میں استعمال کرنے والی لڑکیوں کو اپنی شکل کبھی نہیں دکھاتا وہ پٹی باندھ کر یہاں آئی گی اور اسی طرح واپس جائے گی میرے اڈے کے بارے میں اگر تم نے اس کے سامنے زبان پھولی کہ کہاں اور کس جگہ ہے تو یہ یاد اٹھنا اگلے پل میں تو اس سانس لے کا موقع نہیں دوں گا شہریار نے خاموشی سے اس کی بات سن کر از بات میں سر ہلایا میں خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی کتنے پانی میں ہے اس نے کچھ سوچتے ہوئے پھر سے کہا زی سر اب تم جاؤ اسے جانے کا اشارہ کرتا وہ اپنے سامنے پڑے لیپ ٹاپ کے جانے متوجہ ہو گیا پتہ نہیں تم لوگ کیا کرتے پھر رہے میری جان ہر وقت سوری پر لٹکائے رکھتے ہو سوچاتا سبکتگین آئی گا تو تمہاری ان پڑھائیوں سے جان شرماؤں گی مگر وہ تو آتے ہی ایسا مصوفت کا بہانہ لے کر گم ہوا ہے کہ پروں پر پانی نہیں پڑھنے دیتا اور ایک تم کسی مشٹنڈے کے ساتھ آئی ہو کچھ دیر پہلے ہی دوریاب فاتنہ کو چھوڑ کر گیا تھا اور بدقسمتی سے ساتھ والے گھر سے کسی کے ایرادت کر کے آتی مریم نے اسے دیکھ لیا تھا دوریاب کو نہیں پتا چلا کہ فاتنہ کی امی نے اسے دیکھ لیا ہے نہ ہی فاتنہ کو پتا چلا دروازہ ملازم نے کھول دیا تھا مگر اس کے پیچھے پیچھے آتی امہ نے اندر آتے ہی لگتے لینا شروع کر دیئے آپ کے داماد کے ساتھ وہ بھی فاتنہ تھی کہاں چھپ رہتی مگر غصے میں جو مو سے نکلا اس پر فوری زبان داتوں میں دبا کرلا مگر امہ کی تیز سماعتیں سن چکی تھی اس سے پہلے کہ فاتنہ لانگ جمپ کا مظاہرہ کرتی مریم کی چپل نے اس کے کندے پر مولی کا سا کام کیا اوف امہ آپ کی ہوائی چپل ہے یا کوئی گولی اس بری طرح پڑتی ہے کہ حد نہیں اس نے بازو سہلاتے تکلیف سے بل بلاتے کہا بلکل ہی شرم ہیا بیچ آئی ہو فون ملا اس نے آنکھیں ملن نکالتے اگلا حکم جاری کیا کسی شرم کو یا حیاء کو چپل کھانے کے بعد بھی اس کی زبان کہاں رکنے والی تھی صوفے پر اپنان سے بیٹھتے ہوئے ایسے بھولپن سے پوچھا کہ مریم کا دل کیا کہ اب چپل اس کے مو پر ہی مار دیں اپنے چاچے کو وہ اتنی زور سے چلنائیں کہ فاتنہ کو انگلیا کانو مٹھوں اس نہیں پڑیں اوفو امہ وہ لوگ جو آپ کے دیمے مزاج کی کہتے ہیں دل کرتا ہے آپ کے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کی ویڈیو بنا کر انہیں دکھاؤں کہ یہ ہے میری امہ کا اصل ہو اس نے سبکتگین کا نمبر ملاتے مریم کو جواب دینا ضروری سمجھا ہیلو میں عزت اوزائی کروا چکی ہوں اب آپ کی باری ہے سبکتگین کی ہیلو کہتے ہی اس نے انہیں خباردار کر دیا مریم کا ہاتھ ایک مرتبہ پھر اس کے کندھے پر بھوما اوفو امہ ابھی تو آپ کی چپل کا سینگ خط کم نہیں ہوا تھا کہ ہاتھ کیا فوجی ٹریننگ کرواتی رہی ہیں آپ سچ میں اس قدر باری ہاتھ کہتے ساتھی موبائل انہیں پکاتی وہ بھاگ کر کچن میں گم ہوگی جی بھابی کیا ہوا دوسرے جانب سبکتگین بھی فاطمہ کی باتوں سے محفوظ ہوئے میں کہیں دے رہی ہوں سبکتگین یہ لڑکی ہاتھ سے نکل گئی ہے ارے دیدہ دلیری دیکھو کسی لڑکے کے ساتھ گھر تک آ گئی تم کروالو اس کی پڑھائیاں میں تو اس کے ہاتھ پی لے کرنے والی ہوں آگ لگے ایسی پڑھائی کو کہ زبان اس قدر تیز ہوتی جا رہی ہے اس لڑکی کی میں کچھ نہیں جانتی جہاں بھی ہو گھر آؤ اور دو ٹوک اس سے بات کرو مریم کی بات پر وہ بھسکرائے بینا نہ رہ سکی جانتے تھے کہ بھائی اور بھتیجے کے بعد وہ بہت پریشان رہتی ہیں فاطمہ کے لیے آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں وہ میرا بندہ تھا جس کے ساتھ فاطمہ آئی ہے یونیورسٹی میں آج دیر تک رکھنا تھا اسی لیے میں نے اپنے بندے کو کہا تھا کہ فاطمہ کو گھر چھوڑ دیں جانتا تھا کہ آپ پریشان ہو رہی ہوں گی وہ جتنی بھی آزاد خیال اور اپنی منمانی کرنی والی ہو جائیں آپ یہ یقین رکھیں وہ مجھ پر اور آپ پر کسی کی انگی اٹھنے کا موقع تب ہی نہیں دے گی وہ عام لڑکیوں جیسی ستہ ہی ذہنیت کی نہیں ہے بھابی انہوں نے مریم کو سمجھانا چاہا ہاں تو ایسی مٹ مار لڑکی بنا کر تم نے کب اسے عام لڑکیوں جیسے رہنا دیا ہے ہائے نہ جانے کل کو اپنے شوہر کا کیا حال کرے گی ایسی لڑکیوں سے لڑکے دور بھاگتے ہیں ذرا کوئی نظر کا تھوش میں ان کی بات پر وہ سوائے مسکرانے کے اور کچھ نہ کہہ سکے کیا بکواس کی تھی تو نے دوریاب اور فاطنہ کے جانے کے بعد جیسے ہی تاہا کو موقع ملا اس نے وسیع کی گردن پکڑ لی ساشا اپنے کمرے میں جا چکی تھی تاہا کے رویے کی وجہ سے وہ اپنا زیادہ تر وقت کمرے میں گزارتی تھی وہ بکواس کی تھی جو تُو اپنی تک خود سے بھی چھپائے ہوئے ہیں مان تو نہیں لیتا کہ تُو بھی اس میں انٹرسٹیٹ ہے اور وہ بھی تجھ میں اپنی گردن اس کے شکنجے سے چھڑاتے وسیع نے اسے احساس دلانا چاہا یار میں نہیں چاہتا وہ یہ سمجھے کہ میں اس کے اکیلہ ہونے کی وجہ سے یا کسی طرز کے چکر میں یہ سب کر رہا ہوں وہ بہت نیگٹیف سوچنے والی ہے اور میری جذب میں اس کی کسی نیگٹیف سوچ کی نظر نہیں کرنا چاہتا اس نے سنجیدگی سے اپنا مسئلہ بتایا ہاں اس کی سوچ کی نظر نہ کر چاہے تیری سچی فیلنگز کسی اور کی نظر ہو جائے وسیع کی بات پر وہ الجب دیکھ یار بچی اکیلی بھی ہے اور خوبصورت بھی یہ نہ ہو کہ میں یا حضیفر تیری کم حمدی کا فائدہ اٹھا لیں دریاب تو ویسے ہی اندھا ہے لڑکیوں کے معاملے میں مگر ہم آنکھیں رکھتے ہیں وسیع کی بات پر تاہا نے پھر سے اسے قابو کر کے دو تین اس کی کمر پر لگائیں شرم نہیں آئی تجھے بکواس کر رہا ہے دوپہر میں وہ تیری بھابی تھی اور اب تو اس پر نظر رکھتے بیٹھا ہے یار تجھے حقیقت بتا رہا ہوں وہ اب بھی میری بھابی ہی ہے مگر تجھے غیرہ دلا رہا ہوں کہ بندے کا پتر بن کے اپنے فیلنگز اسے بتا اپنے دل میں خچوں کا پہاڑ نہ بنا لیں اس سے پہلے کہ وہ جو انجانے میں تیری اس شکل کو کچھ سمجھ کر اس کے بارے میں سوچ رہی ہے کل کو تجھ پر دو حرف پیش کر چل پڑے رشتے اور محبتیں خچوں کی نظر نہیں کرتے تاہا ورنہ ساری عمر کا خسارہ پیچھے رہ جاتا ہے تاہا کو اچھی طرح لے تارتے آخری بات پہ وسی نے جو سنجیدگی اختیار کی وہ تاہا کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی آج پھر وہ ان کے گھر پڑھتی وسی اور ساشا سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی اور ساشا کے ہی مسلسل بلانے پر آج وہ ان کے گھر آئی تھی کیسی ہو گیر اتفاق سے دریاب بھی آ چکا تھا اور دروازہ اسی نے کولا تھا وہ سمجھی دروازہ ساشا نے کولا ہے سودنے کے بینا بول گئی جبکہ دریاب کسی طرز تقاطوں پہ جھلا کر رہ گیا چین نہیں ہے آپ کو اسے بھورتا ہوا بولا یونیورسٹی میں بھی اور اب یہاں بھی برداشت کرو آخری بات کو موم ہی مومے دل میں بولا وہ دریاب کی بات پر اس نے غصے سے اسے دیکھا ایسے نہیں ہے جیسے یونیورسٹی میں ہمہ وقت آپ کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہوں زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کریں آپ کے لیے نہیں اپنے فرنس کے لیے آئی ہوں یہاں پہ ہم نہ جانے خوش مہمیوں کے سمندر سے کب نکلیں گے بڑھ بڑھ آتی ہوئی وہ اندر داخل ہوئی جہاں وسی اور ساشا کھانے پر اس کا انتظار کر رہے ہو آئندہ تم لوگوں نے مجھ سے ملنا ہو تو یا تو میرے گھر آ جانا یا پھر کہیں باہر ملنا فضول لوگوں کی باتیں سننے کے لیے نہیں آتی میں یہاں غصے سے وہ جان بوچ کر اونچا بولی تاکہ لاؤنچ میں بیٹے دوریاب تک اس کی آواز بخو بھی پہن جائے جبکہ وہ خود کے چنمس ساشا سے مل رہی تھی وسی بھی وہیں کھڑا اس کی مدد کروا رہا تھا اللہ خیر یہ آج کس کی شکل دیکھ لی میں نے صبح میں وسی حیرت سے اسے آتش پیشا بنے دیکھ رہا تھا آپ کے لیڈر کی وہ بھی کہاں کسی سے ڈرنے والی تھی وسی باہر آ کر دوریاب کے ساتھ بیٹھتا اس سے معاملہ پوچھنے لگا جو آنکھیں مون دے پاؤں سینٹر ٹیبل پر ٹکائے ایزی انداز میں بیٹھا ہوا تھا کیا کہہ رہی ہے یہ اس نے تفتیش کا آغاز کیا کچھ نہیں گرامہ کوئن ہے پوری اس نے اکتہ ہرڈ بھرے انداز میں کہا بیٹا کک بھول گیا ہے وسی نے سرگوشی کی دوریاب کی قسمت خراب کہ وہ اس وسی کو بتا بیٹھا اب وسی نے کہاں اسے چھوڑنا تھا دوریاب نے آنکھیں نکالی شٹ اپ بیٹا یہ کک تو ساری زندگی نہیں بھولے گا وسی مزید گویا ہوا دوریاب کے ہاتھ نے اب اس کا مو بن کروایا اوف ہتوڑا ہے پورا وسی نے گردن سہلاتے کہا جہاں گدی پر دوریاب کا ہاتھ پڑا تھا تجھے ایسی ہی لڑکی ملنی چاہیے جو تیری ہڑیاں سے کے دن رات جیسے تم غریبوں پر ستم ڈھاتا ہے وسی اس سے دور ہوتا اپنی بات کرنے سے نہیں چکا تم تہا کو پسند کرتی ہونا وہ جو ساشا کے ساتھ سلات بن مانے میں مصروف تھی سرگوشی نمہ آواز میں بولی فاطنہ پلیز یار ایک یہ وسی بھائی ہیں انہوں نے جینہ حرام کیا ہوا ہے اور اب تو بھی شروع ہو جاؤ اس نے فاطنہ کو سرجش کی جاؤ جاؤ دیئر ہم اڑتی چڑیاں کہ پن گر لیتے ہیں تم تو چڑی کا بوٹ ہو ابھی پتہ ہے جب اس دن میں تم سے ملی تھی میں نے تب ہی نوٹس کر لیا تھا کھانا کھاتے بھی تمہارے دھیان کے سب ہی دھاگے انہی سے جوڑے تھے تہا ابھی ڈیشز کی تردارے دیکھتے تھے اور تم ان کی مرکلوب آڈیش خاموشی سے ان کے آگے کر دیتی تھی واہو یار میں اس معاملے میں بلکل ڈفاہ ہوں مگر دوسروں کو اوبزرف کر لیتی ہوں پتہ ہے کچھ سال پہلے میں اتنی نیڈر نہیں تھی اممہ کے آنچل میں چھپنے والی فاتنہ تھی مگر پھر السلام علیکم آج کھانا ملنا ہے کہ نہیں تہا جو تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آیا تھا کچھن میں آتے ہوئے بولا والیکم السلام کیسے ہیں کچھ دیر پہلے کے تکلیف دے تاثرات فاتنہ کے چہرے سے غائب تھے ہشاش بہشاش تھی وہ تہا سے باتیں کرنوں میں مصروف ہو چکی تھی ساشا نے الچ کر اسے دیکھا اسے فاتنہ پہلی مرتبہ ایک راز کی طرح لگی جسے کھوجتے جاؤ اور ہر بار کچھ نیا ہی ملتا تھا کھانا کھاتے خوشگوار سا محول بنا ہوا تھا آج تم جندی آگئے دریاب نے تاہا سے اس تفسار کیا ہاں یار کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو بس جندی آگیا مزمہل لہجے پر ساشا نے جھکی پل کے اٹھا کر اس کی جانب دیکھا ہلکی سی شیف میں وہ تھکا تھکا بھی اس کے دل کے تار چھیڑ رہا تھا ہیزل آنکھوں یک دم ساشا کی جانب اٹھیں تو اس نے گھبرا کر نظریں چھکا لی ہائے اب تو کام میں بھی دل نہیں لگتا وسی کہاں کسی کو زچ کرنے کا موقع ہاتھوں سے جانے دیتا تھا تم نے اگر آج کوئی بکواس کینا تو یہ سانا تمہارے مو پر پھینک دوں گا تاہا نے اسے وارن کے چور کی داڑی میں تنکا وسی کی بات پر فاتنہ اور دریاب کی نظریں ایک دوسرے کی جانب اٹھیں آپس میں ہونے والا ایک ٹکڑاؤ کا مندر دونوں کو یاد آیا فاتنہ نے بمشکل مسکراہت دباتے کلاس مو سے لگایا تم چپ کر کے نہیں کھا سکتے دریاب نے وسی کو جھڑکا کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا بھی جس سے فاتنہ کی آواز نے توڑا وسی آپ لوگ تو بہت سے سیکرٹ ایجنٹس کو جانتے ہوں گے نا جی بالکل وسی نے شرافت سے جواب دیا آپ لوگ دریاب کو جانتے ہیں دریاب کو یاد دم اچھو رکھ گیا خوصلہ میرے بھائی وسی نے شرارت سے اس کی کمر پر دو چار ہاتھ مارے اصل میں چاچو نے مجھے ان کے بہت سے قصے سنائے ہیں ان کی مشن کی باتیں مائ گوڈ کیا جن ہیں وہ جو دشمنوں کے حواسوں پر چھا جاتا ہے وہ آنکھوں میں حسرت بھرے دریاب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی اور ان سب سے ہسی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہی تھی آپ کے پاس ان کی کوئی تصویر ہے مجھے اس بندے کو دیکھنے کا بہت شوق ہے ان فیٹ وہ میری انسپریشن ہے میں ویسے ہی سیکرٹ ایجن بننا چاہتی ہوں کہ جب دشمن نام سنے تو تھر تھر کانپیں اوف وہ اپنے خیالوں میں جیسے دریاب کو دیکھ رہی تھی آرے ہم تو اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس سے پہلے کہ وسی کچھ اور کہتا ٹیبل کے نیچے سے دریاب کے پاؤں کی لگنے والی ضرب نے اس کی ٹانگ کی اچھی طرح خبر لے لی تھی بمشکل اس نے اپنی چیخ روکی تھی انتہاو کا فضول اور خر دماغ بندہ ہے دریاب نے بھی اب گفتگو میں حصہ لیا ایکسکیوز می آپ سے نہیں پوچھا میں نے ان کے بارے میں آپ تو جیسے بہت افلاتون چیز ہیں اور خبردار آپ نے میرے دریاب کو کچھ کہا فاطنہ کی بات پڑھتا ہا اپنا کہہ کہا روک نہیں پایا جبکہ ساشا نیچے جھک کر کوئی نادیدہ چیز دیکھنے لگ گئی آپ لوگ میرا مزاق اڑا رہی ہیں ظاہر ہے ایسے بریلینڈ مندے سے جیلس نہیں ہوں گے تو کس سے ہوں گے ہم وہ غصے میں ٹیبل سے اٹھتے ہوئے بولی اوفو فاطنہ تم ان لوگوں کی باتوں کو مائنڈ مت کرو یہ ایسے ہی کر رہی ہے تم کھانا کھاؤ ساشا نے ایک دم خبرہ کر اسے دیکھا پلیز فاطنہ آپ مائنڈ مت کریں بہت سے لوگ ہماری انسپریشن ہوتے ہیں مگر ضروری نہیں جیسے ہم ان کے عبارے میں محسوس کرتے ہیں سب کرتے ہوں ہمارا مقصد یہ نہیں تھا تاہانے جلدی سے بات سنبھالنا چاہئے نہیں میں کھانا کھا چکی ہوں ایسی بات نہیں میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بنا نہیں مناتی ظاہر ہے اگر مجھے ایک اندے کے بندے سے عشق ہے اس کے کام اور پیشن کی وجہ سے ضروری نہیں سب کو ہو اس نے صاف گوئی سے کہا دوریاب نے اب کی بار پہلی مرتبہ اسے غور سے دیکھا بلیک اور مرون شرٹ کے ساتھ بلیک جینس پینے سر کو بلیک اسکاف سے ٹھکے وہ اچھی خاصی متاثر کون شخصیت کی مالک تھی یا آج اسے لگی تھی آپ نے ہم سے اس کے بارے میں پوچھا ہم نے آپ کو بتا دیا that's it دوریاب نے سنجیدی سے کہا میں نے اس کی لکس کا پوچھا تھا اس کی عادتوں کا نہیں اور ایک بندہ اتنی توپ چیز ہو تو غرور کرنا اس کا بنتا ہے اس نے سنجیدی سے دوریاب کی بات کا جواب دیا اور اگر اس کی لکس اچھی نہ ہو تو دوریاب نے نیپکن سے ہاتھ ساف کرتے گہری نگاہوں سے فاطنہ کو دیکھا تو بھی میں اس سے عشق کرتی ہوں اس نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا اپنے آئیڈیل بندے کو دیکھنے کا ہر ایک کا دل کرتا ہے یہ کوئی ایسی انیچرل وش نہیں کیسا ہوگا وہ جس کے نام سے لوگ کامتے ہیں اتنی ستی ذہنیت کی نہیں ہوں کہ بس ایک آئیڈیل دماغ میں بنا لوں وہ جیسا بھی ہے یقیناً اس میں اللہ نے کوئی تو ایسی بات رکھی ہوگی کہ اس نے ہزار کالے کرتوتوں والوں کے دلوں میں اپنی دہشت ڈالی ہوئی ہے کچھ حیبتناک اور دہشتناک ہی ہوگا دوریاب نے ایک مرتبہ پھر شرارتی رہجہ اپنایا اب میں کچھ کہوں گی تو اس نے وسی کو دیکھتے ایسے کہا کہ جیسے اسے سمجھا لو مو بند کرے آپ خاموش ہو سکتے ہیں وسی نے دوریاب کو دیکھتے ہوئے موت پانا کو زارش کی مگر شرارتی آنکھوں میں اس کی درکت بنانے کی جو خواہش چھپی تھی وہ دوریاب کی نظروں سے پوچھتے نہیں رہی کچھ دیر بعد وسی فاتنہ کو چھوڑنے جا رہا تھا آپ واقعی اس بندے کو اتنا پسند کرتی ہیں اس نے سنجید کی سے پوچھا پسند بہت چھوٹا لوس ہے میری فیلنگز کے لیے ایک عجیب سا تعلق ہے میرا اس سے میں بس یہ جانتی ہوں کہ وہ شخص اس فیل میں میرا آئیڈیل ہے میں تو صرف اس کے قصے سن کر ہی جیسے اس کے عشق میں مبتلا ہوں کیا آپ لوگ اس سے انسپارڈ نہیں ہیں اس نے حیرت سے وسی سے پوچھا انسپارڈ ہم بھی آپ ہی کی طرح اس کے دیوانے ہیں یہ حیدر تو بس ایسے ہی بک بک کر رہا تھا اصل میں یہ اس کی شہرت سے بہت جیلس ہوتا ہے وسی نے جیسے اسے پتے کی بات بتائی لگ ہی رہا تھا سوری آپ کے فرینڈ ہیں مگر اپنے آپ کو بہت کوئی ترم خان سمجھتے ہیں ایسے چھوٹے موٹے ایجنٹس کا دریاب کے ساتھ کیا مقابلہ اس نے نقوت سے کہا وسی نے اپنی مسکراہت دبائی آپ اس سے بات کرنا چاہتی ہیں کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وسی نے پھر سے سوال کیا حیدر سے اس نے برا سا مو بناتے پوچھا ارے نہیں دریاب سے وسی نے اس کی تحصیح کروائی کیا وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سمیت چلائی سچ میں میں نے چاچو کو بہت مرتبہ کہا ہے کہ مجھے اس بندے سے ملوا دیں مگر وہ بھی اپنے نام کے ایک ہوں سچ میں وسی کیا میں ان سے بات کر سکتی ہوں اوف میں تو ابھی سے ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں یہ میرا بہت بڑا خواب تھا اوہ مائی گاڈ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ وسی کی اس پیشکش پر کیا کچھ نہ کر دیں مگر شرط یہ ہے کہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا کہ میں نے اس کا پرسنل نمبر آپ کو دیا ہے اگر دوریا پوچھے بھی تو بھی نہیں بتانا ورنہ وہ میرے چیتھڑے اڑا دے گا وسی نے رازداری سے کہا آپ فقر ہی نہ کریں مجھے بس اس کا نمبر دے دیں وہ خوشی سے بحال ہو رہی تھی وسی نے اس کا نمبر بتایا جسے فاطنہ نے جلدی سے موبائل میں سیف کر لیا تینک یو سو مچ وہ اس نے فرط مسررت سے کہا پلیجر میم ویسے ہمارا حیدر بھی برا نہیں اچھی خاصی پرسنلیٹی ہے وسی نے جانبوش کر کہا ہاں ہیں تو بہت ڈیشنگ مگر کہاں دوریاپ اور کہاں آپ کے حیدر آتا جاتا کچھ نہیں اور دوریاپ کے بارے میں فضول گوئی فرما رہے ہیں خالی اچھی شکل سے کوئی سیکرٹ ایجن نہیں بن جاتا گرس چاہیے ہوتے ہیں خود کو من مانے کے لیے اس نے سر جھٹکتے کہا وسی کو اتنی تسلی ہوئی کہ کم از کم حیدر کی شکل و صورت سے اسے کوئی مسئلہ نہیں اب کی بار وہ خاموش رہا